اسلام علیکم جی این این کے ساتھ میں ہوں اکراریا میں ہوں حفظہ صرف ایڈلائنز آپ جان چکے بھی آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ کے لیے نام فائنل حلف برداری آج جوانی صدر میں ہوگی صدر آتف علی زرداری حلف لیں گے ابتدائی طور پر کابینہ کا حجم کم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا 12 سے 14 وزراء شامل کیے جائیں گے اتاتارر خواجہ صرف اور ایسن اقبال کو شامل کیے جانے کا امکان ہے پہلے مرحلے میں خزانہ، دوانائی اور خارجہ کے قلمدان سوپے جائیں گے اطلاعات، نچکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء مقرر ہوں گے جلیل عباس کو مشرع خارجہ اور تارک فاطمی کو معاون خصوصی برائے خارجہ بنائے جانے کا امکان شمشاہ دفتر کو معاون خصوصی برائے خزانہ کا اہداد دیا جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیمین آصف علی زرداری نے چوتھویں صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا وہ دوسری بار صدر کا عہدہ سنبھالنے والے پہلے سیویلین صدر بن گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم آرمی چیف سمیت اہم اسکری اور سیاس شخصیات نے شرکت کی پاکستان میں نئی تاریخ رقم آصف علی زرداری دوسری بار صدر مملکت بن گئے عہدے کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کے تقریب اہوان صدر میں ہوئی چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے نو منتقب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا حلف برداری ہوتے ہی ہوتے ہی اہوان صدر جیئے بھٹو کے ناروں سے گونج اٹھا تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف سابق صدر آرف الوی قائد نون لیگ نواز شریف اسپیکر آیا صادق بلاول بھٹو بختاور بھٹو آسفہ بھٹو شریک ہوئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے بھی تقریب میں شرکت کی گین ملک سفیر بھی تقریب میں شریک ہوئے تقریب میں چاروں صوبوں کے گوانر اور وزیراعظم موجود تھے وزیراعظم کے پی علی امین گنڈاپور تقریب میں شریک نہیں ہوئے الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز ہونے والے صدارتی انتخابات کا حتمی نتیجہ جاری کر دیا حتمی نتیجے کے مطابق آصیف علی زرداری صدارتی انتخابات میں صدر منتخب ہوئے صدارتی انتخابات میں کل ایک ہزار چوالیس ووٹ ڈھالے گئے جن میں سے نو ووٹ مسترد ہوئے آصیف علی زرداری کو چار سو گیارہ جبکہ محمود جگزئی کو ایک سو اکیاسی ووٹ ملے زرداری نے پارلیمنٹ میں دو سو پچپن سند اسمبلی سے اٹھاون سنخہ اسمبلی سے آٹھ پنجاب اسمبلی سے تین تالیس اور بلوچستان اسمبلی سے سین تالیس ووٹ حاصل کیے آنمی رہنماؤں کی صدر آصیف علی زرداری کو مبارک بات چینی صدر شی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے دونوں ممالک اچھے پڑوسی دوست شراکتدار اور بھائی ہیں دونوں ممالک نے اسی پیہ کی تعمیر میں نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے روایتی دوستی کو آگے بٹھانے کے لیے صدر زرداری سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں ایرانی صدر کی آصیف علی زرداری کو مبارک بات کہا دونوں ملکوں کے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسط دینے کے لیے آماد کی کا اعلان بھی کیا سابق صدر آریف علوی نے اہداد چھوڑتے ہی خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اپنے دورے صدارت میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا تمام کاموں کی ذمہ داری لیتا ہوں کوئی آرٹیکل سکس لگانا چاہتا ہے تو تیار کی مزید کہا نو مئی کی مضمت کرتے ہوئے آئین توڑنے والوں کو سزا ملنی چاہیے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ملک کو جوڑیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا بانی پی ٹی آئین نے خود غلطی تسلیم کی انتخابات میں ملنے والے منڈیٹ کا تمام جماعتوں کو احترام ہونا چاہیے میں نے آئین کی پاسداری کی میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اسے اعتبار سے کیا مجاریٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اس کے باوجود کوئی آرٹیکل سے اس پر مقدمہ کر لے تو کورٹ کھلا ہوا ہے معاملہ میں نے تو نو مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس ٹوڑ پھوڑ کی مضمت کی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے قانون تھوڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیشرفت یہی ہونی چاہیے بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکنائز کیا جائے اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیا جائے بانی پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی مقدمات بنائے گئے فوری رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کے سازش ہے ہمارے خلاف سازشیں ایک دن بے نکاب ہوں گی بانی پی ٹی آئی رہا بھی ہوں گے شفاف الیکشن بھی ہوں گے شیف جسٹس قاضی فائزیسہ سائفر کے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائیں وزیرالہ خیر وقت انخواہلی امین گنڈا پور کہتے جاجی جلسے سے خطاب بولے افسوس آج آصف علی زرداری صدر بن گیا منی لانڈرنگ کرنے والا شہباز شریف وزیر آزم ہے شیف الیکشن کمیشنر بھول چکے ہیں آئین توڑنی کی سزا آرٹیکل سیکس ہے ہماری مقصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں آج ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پر جیل میں ہے غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے جمتار کیا گیا اور آج اس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے وہ چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آصف درداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے جسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے داری لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شباہ شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی اس کے ایک آنٹوں سے ثابت ہوا افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمان کرتا ہوں امران خان کا فری اینڈ فیٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلن خان کو رہا کیا جائے تحریک انصاف نے ملک بھر میں مبینہ دھاندی کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی لاہور کراچی پشاور کوئیٹا فیستاباد سمیت مختلف شہروں میں تجاج کیا گیا دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے مختلف شہروں میں مظاہرے ریلیاں کئی رہنما گرفتار کراچی میں حلیم عادل شیخ کی سربراہی میں قائد آباد سے ریلی دعوت چورنگی تک نکالی گئی کارکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی کرتے رہے اسلام آباد میں دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی گئی پریس کلپ پہنچ کر رہنماوں نے ریلی سے خطاب کیا لاہور میں مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا جی پی او چوک میں تحریک انصاف نے ریلی نکالنے کی کوشش کی جس پر لاہور پولیس نے کارکنان پر دھاوا بول دیا پولیس اہلکاروں نے ایک گاڑی پر ڈنڈے برسا دیئے جبکہ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں اور رہنماوں کو حراست میں لے لیا ان میں لطیف خوصہ سلمان اکرم راجہ ڈاکٹر حسن اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں تھانا شمالی چھاؤنی پولیس نے رات گئے لطیف خوصہ کو رہا کر دیا جبکہ رکنے اسمبلی سمیت پندرہ کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جنہ والا میں بھی پی ٹی آئی نے احتجاج ریکارڈ کرایا جس کے دوران پولیس نے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا فیصل آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلیاں گھنٹہ گھر چوک پہنچیں جہاں قائدین نے خطاب کیا شیخ اپرا میں احتجاج کی دوران تحریک انصاف کے تین ایم پی اے گرفتار کر لیا گئے پیہاری ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی تحریک انصاف نیر ریلیاں مسلم لگنون کے رہنما ایسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کی معیشت خوکلی ملی ہے معیشت کو نئے سیرے سے بڑا کرنا ہوگا قرضوں کی ادائیگی کے لیے ساتھ سوار اب روپے چاہیے ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں دو سال لگ جائیں گے جو ملی ہے وہ مکلی ہے جو عمران خان کے چار سال ہیں پاکستان کی معیشت کا این سید بجا دی گئی اور اب ہم نے نئے سیرے سے اس معیشت کو پھڑا کرنا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ وفاتی حکومت کو سات ہزار عرب روپیہ ٹیکس میں حضور ہوتا ہے اور صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے سات ہزار تین سو عرب سے زیادہ جائے جماعت اسلامی نے جمہت الویدہ پر امریکی سفارت خانی کی جار ملین مارچ کا اعلان کر دیا امریکی جماعت اسلامی سراجلہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی غزہ کے مظلوموں کے ساتھ تھے آج بھی ان کے ساتھ ہیں افسوس شریف برادران نے فلسین کیلئے ایک لفظ بھی نہیں بولا اسلام بعد میں ریلی سے خطاب کرتے انہوں نے مزید کہا ستائیس رمضان کو پورے پاکستان نے امریکی سفارت خانی کی طرف مارچ کرنا ہے کوئی راہ عمل نہیں ہوتا یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ستائیس دن جمعت الویدہ کو ہم ملک بر سے امریکی سفارت خانے کے طرف دوبارہ آنا ہے اور میلین 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 لوگوں کو ساتھ لائے گی امیر جماعت اسلام قراج حافظ نیم رحمان کہتے ہیں مطالبہ اور وائٹ ہاؤس کا گہراو کر رہے ہیں پاکستان میں امریکی غلام امریکی سفارت خانے تک جانے والے راستے بھی بند کر دیتے ہیں وہ کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب کر رہے تھے بات کریں رمضان المبارک کے حوالے سے رحمت اور برکت کی سعادت لیے ماہ سیام کی آمد سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا سعودی عرب اور قلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ مسجد الحرام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں نماز تراوی کے روح پرور اجتماع لاکھوں نماز کی شرکت پاکستان میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا شیخ و رنوش فرہم کی جائیں گی ماہ رمضان میں عوام کو شیخ و رنوش سستی فراہم کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کا خصوص اقدام رمضان رلیف پاکش کا حجم سات عرب سے بڑھ کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا وزیراعظم نے رمضان رلیف پاکش کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ ساتھ موبائل یونٹس کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء فراہم کرے گی ابتدائی طور پر بارہ سو موبائل پوائنٹس اور تین سو مستقل پیکش رلیف مراکس قائم کیے جا رہے ہیں متین مقامات کے علاوہ ٹرک مختلف علاقوں میں غریب عوام کی جائے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آٹا چاول دال گھینی شربت اور دودھ مارکٹ سے کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا ماہ سیام سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے واہر آ گیا روز مرا استعمال کی اشیاء کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہیں عام شہری کے لئے پیاس ٹماتر ادرف لحسن خرید نام مشکل ہو گیا مرغی کا گوشت اور پھلوں کے بھاؤ بھی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں دیکھیں گے یہ ریپورٹ رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا طوفان سبزی پھل اور گوشت کا حصول نہ آسان عوام فروخت کر رہے ہیں پیس آباد کے بازاروں میں پیاز دو سو پچاس روپے لحسن پانچ سو نو روپے اور ٹاماتر ایک سو پچپن روپے فی کلو میں بیچا جانے لگا شہری کہتے ہیں کہ رمضان ابھی آیا نہیں مہنگائی کا سنامی ضرور آگیا ہے چاہے سٹو بھی عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہی ہیں ملتان میں خریدار سیب کیلہ امرود اور انار کے بھاؤ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے ہیں کراچی میں مرگی کے گوشت کو تو جیسے پر لگ گئے ہوں ایک دن میں ہی چکن کی قیمت میں 22 روپے اضافہ کر کے 620 روپے فی کلو تک پہنچ دیا گیا شکا ہونے پر شہری بل 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 اٹھے بڑتی قیمتوں کے باوجود مہنگائی کے ستائے عوام نے نئی حکومت سے ریلیف ملنے کی امید لگ لی ہے سب ساویرے لہور کا مزید احواز جان لیتے ہیں نمائندہ لہور سلمان صدیق سے جی سلمان اگاہ کیجئے گا ادرکل لہور میں دن کا اگاہ سورج اور بادلوں کے درمیان ہوگی اور سورج بادل کے درمیان آنکھ مچھولی کا کھیل آج دن بر جاری رہے گا ساتھ ہی اگر محکمہ موسمیات ڈگری ریکورڈ کیا جا رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ چھبیس اور کم سے کم چودہ ہی رہے گا ہوا کی بات کریں تو پانچ کلومیٹر پر گھنٹک رفتار سے ہوا چل رہی اور نمی جو وہ بیاسی فیصد ریکورڈ کی جاری محکمہ مسمیات کا کہنا آئندہ 24 کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں جی